بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے رمضان و مبارک کی سپیشل خستہ پیکوڑا ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں تو چلیں جناب ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے پیاز باریک باریک سالیسز کی شکل میں کار لینا ہے تاکہ جل دیجئے گل جائیں کیونکہ عموماً پیکوڑوں میں پیاز سخت رہ جاتے ہیں تو وہ ذرا داندوں کے نیچے عجیب سی آواز دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ باریک باریک سالیسز کی شکل میں کٹیں گے تاکہ یہ پیکوڑوں کے اندر گل جائیں اور بیتین ٹیسٹ دیں آپ کو پیاز جناب ہم نے کٹ لیا ہے تو ابھی ہم آلو کو اس طرح باریک سالیسز کی شکل میں کٹیں گے بالکل باریک جس طریقے کے ساتھ ہم نے پیاز کٹے ہیں اور دونوں کو آپس میں ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ آپ بھی پہلے اس کے کٹلر بنا لیں اور اس کے بعد مزید چھوٹے سالیسز آپ آسانی کے ساتھ آپ کٹ سکتے ہیں ابھی ہم دونوں کو مکس کرنے کے بعد پیکوڑوں کو خستہ کرنے والی چیز جو کرکرا بھی بناتی ہے اور خستہ بھی بناتی ہے پالا کٹیں گے سیم اس ٹیگے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جس ٹیگے کے ساتھ پیاز اور ہم نے آلو کٹے ہیں تو اس کو کٹنے کے بعد ہم پیاز اور آلو میں مکس کر لیں گے ابھی اس کے اندر جو ثابت دھنیا ہے اور انادانہ کوٹ کے ہم اس کو دردرہ کر کے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کو ذرا سپائسی بنانے کے لئے ابھی اس کے اندر ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ یک دم اس کے اندر سارا پانی نہیں ڈال دیتے ہیں پانی آہستہ آہستہ ٹچ اپ کے ساتھ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے یعنی اپنی ضرورت کے مطابق جس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو مثالہ بنانا ہے اس طریقے سے بنائیں گے پہلے ہم دردرہ مرج ڈالیں گے اس کے اندر نمک ہم حسبے ذائقہ ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ٹچ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یعنی پہلے ان کو آپ اس میں اس طرح ملیں گے تاکہ یہ تمام جتنے بھی گریڈر سے آپ اس میں یک جا ہو جائیں اور مل جائیں یہ جناب بہترین قسم کا ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اب یہ آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے بلکل ہلکے ٹچ اپ کے ساتھ ہم نے پورا مسکر پانی ہم نے اس کا نہیں ڈال ابھی ہم اس کے اندر فرائی کریں گے آئل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت زبردست قسم کا کلر آیا ہے ابھی ہماری جناب پیکاوڑی ریسپی تیار ہو چکے ہیں اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی